السلام علیکم جی کلاس نائیں داعت کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے Oxidation and Reduction in terms of electrons تو ہم دیکھتے ہیں کہ electrons کی term میں Oxidation کیا ہوتی ہے اور electrons کی term میں reduction کیا ہوتی ہے تو سب سے ایک 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 دیکھتے ہیں Oxidation کیا ہوتی ہے Lows of electrons تو ایسا ریکشن جس میں الیکٹرون لوس ہو رہے ہوں اسے ہم بولتے ہیں اوکسیڈیشن جس میں الیکٹرون جا رہے ہوں مائنس ہو رہے ہوں اگر آپ سے بات کی جائے زنگ کی فرسکر ہمارے پاس زنگ ہے تو زنگ کیا کرتی ہے اپنے دو الیکٹرون لوس کر دیتی ہے جس سے کیا بنت ہے زنگ آئین زیڈن ٹو پلس ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم بات کریں آئرین کی تو اگر آئرین بھی دو الیکٹرون نکال دے تو یہ بن جاتا ہے ایف ای ٹو پلس اور اگر یہ جو ایف ای ٹو پلس مارپس بنا ہے یہ ایک اور الیکٹرون نکال دے تو یہ بن جاتا ہے ایف ای تھری پلس دیکھو اگر آپ ان تینوں ریکشن کو دیکھو تو اس میں بھی الیکٹرون نکل رہے ہیں اس میں بھی الیکٹرون نکل رہے ہیں اور اس میں بھی الیکٹرون نکل رہا تو ان ریکشن کو جن میں الیکٹرون نکلتے ہیں لوس ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اوکسیڈیشن ریکشن جس سے کیا بتا ہے پوزیٹیو آئنز بنتے ہیں اور اگر اسی کا ہم اوپوزیٹ دیکھیں تو ہمارے پاس آتی ہے ریڈیکشن 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 ایسے ریڈیکشن ہے جن میں کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرون گین ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہو گین الیکٹرونز یعنی کہ اس میں الیکٹرونز ایڈ ہو رہے ہوں گے فور ایکزمپل آپ کے پاس جو ہے ہائیڈوڈین تھی ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے ایچ پوزیٹیو اس نے کہ کیا ایچ پوزیٹیو کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ایک الیکٹرون کام ہے تو اس نے ایک الیکٹرون گین کر لیا تو یہ کنورٹ ہو گیا ایچ میں اس طرح سے اگر ہم ایک اور لیں آپ کا ہائیڈوڈین آئین اور اس نے بھی ایک الیکٹرون گین کیا تو یہ بھی کنورٹ ہو گیا اس میں ایچ میں تو اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھو تو یہاں پہ ایچ پوزیٹیو کتنے تھے ٹو تھے ہم اس پاس ٹو ایچ پوزیٹیو تھے اس نے کتنے الیکٹرون کیے گین دو الیکٹرون گین کیے ون این ون ٹو ٹھیک ہے اور اس نے کیا بنا دیا ایک ہائیڈوڈین کا مولیکیول بنا دیا ایچ ٹو یہ ایچ ٹو کی فور میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر ہم بات کریں کلورین کی تو کلورین کیا کرتا ہے وہ بھی ایک الیکٹرون گین کرتا ہے جس سے کیا بن جائے گا سی ایل نیگٹیو ایک اور کلورین ہے اس نے بھی الیکٹرون گین کیا وہ ہی بن گیا سی ایل نیگٹیو تو دیکھو آپ کے پاس یہ تھا سی ایل ٹو اس نے کتنے الیکٹرون گین کیے دو الیکٹرون ایک یہ اور ایک یہ اور اس نے امراہ دیا 2 c l negative ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے c l 2 c لے لکھا ہے کہ کلورین جو ہے وہ کوئی اٹومک فارم میں نہیں ہوتی وہ زیادہ تر کس میں رہتی ہے مولیکیول کی فارم میں رہتی ہے اور الیکٹرون کتنے تھے اکیے اور اکیے کیونکہ اس میں کتنی ایٹم ہے اگر دیکھو تو دو ہیں اکیے اور اکیے والا دونوں نے اکیے ایک الیکٹرون گین کیا تو دو الیکٹرون گین کیا اور یہاں پہ آپ کے کیا بن گئے کلورین کا cn negative بن گیا تو یہ ہمارے پاس کہا ہوگی ہے reduction تو یاد رکھنا کہ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جہاں پہ reduction ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ oxidation بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اگر ہم ایک example نے آپ کی بک کی oxidation reduction reaction کے جنہیں ہم بولتے ہیں redox reaction ٹھیک ہے تو redox reaction دیکھ لیتے ہیں جس میں اس سیم ٹائم پہ oxidation بھی ہو رہی ہوتی ہے اور reduction بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم example لیتے ہیں sodium کی ہمارے پاس ہے sodium اس کا atomic number ہوتا ہے 11 تو اس کا مطلب ہے sodium کے جو پہلا shell ہے ایک shell یہ ہے ایک shell یہ ہے اور ایک shell یہ ہے تو پہلے shell میں کتنے electron آئیں گے دو electron آئیں گے دوسرے shell میں آ جائیں گے آٹھ آٹھ اور دو دس ہو گے تو آخری shell میں ایک الیکٹرون آئے گا sodium کیا کرتا ہے یہ اپنا ایک الیکٹرون لوس کر دیتی ہے اپنا ایک الیکٹرون نکال دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر migration کی فارم میں لکھیں تو آپ کے پاس تھی sodium sodium نے کہ کیا اپنا ایک الیکٹرون نکال دیا جس سے کیا بن گیا sodium آئین بن گیا and a positive اور دوسری طرح اگر ہم بات کریں کلورین کی تو اس کا atomic number ہے 17 اس نے total electron کرنے ہوتے ہیں 18 تو جس طرح سے sodium نے ایک الیکٹرون لوس کیا ہے جو کلورین ہے وہ اسی والا ایک الیکٹرون کیا کرتی ہے گین کرتی ہے تو ہمارے پاس تھی کلورین اس نے sodium والا جو الیکٹرون تھا اس کو کیا کیا گین کیا اور یہ بن گیا ہمارے پاس c l negative تو دیکھو اگر ہم ان دونوں reaction کو کمبائن فارم میں لکھیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح ہوا تھا کہ sodium تھی اس نے ایک الیکٹرون لوس کیا تو ہمارے پاس بن گیا تھا این اے پوزیٹیو اور کلورین تھی اس نے ایک الیکٹرون گین کیا تھا تو ہمارے پاس بن گیا تھا c l negative تو اب کیا کرو آپ ان دونوں کی پہلے دیکھو left side تو یہ ہے ہمارے پاس na اے پلاس c l اور پھر دیکھو ان کی right side یہاں پہ ہے na positive پلاس c l negative ٹھیک ہے اس یہ نیگٹیو جو بنا ہے تو یہ آپ کا اور reaction ہم دیکھتے ہیں oxidation کہاں پہ ہوئی ہے reduction کہاں پہ ہوئی ہے تو دیکھو na پہلے اس کی oxidation state zero تھی اس کی بھی zero تھی اس اس نے ایک الیکٹرون لوس کر دیا تو یہ کیا بن گیا na positive بن گیا اور c l کی oxidation state zero تھی اس نے ایک الیکٹرون گین کیا تو بن گیا c l negative na نے الیکٹرون لوس کیا تو یہاں پہ ہوگی oxidation اور c l نے الیکٹرون گین کیا تو یہاں پہ ہوگی reduction تو overall reaction کیا ہوگا کہ ہمارے پاس na positive plus c l negative واپس میں ملتے ہیں اور واپا کیا آپ نہ دیتے ہیں na c l اس طرح پہ آپ اس کو لکھ سکتے ہو اور ایک طریقے سے آپ کی بک میں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ہوتا ہے two na plus c l two اور یہ دونوں میں لکے بناتے ہیں na c l ٹھیک ہے یہ آپ کی final equation ہے ہمارے پاس تو یہ آپ کا long course ہے اس کے نیچے ہی ایک table بنا ہوگا اس table میں سالوں کے shortcut لکھیں کہ oxidation میں کیا ہو رہا تھا reduction میں کیا ہو رہا تھا جو ہم نے last in lecture میں پڑھ لیا تھا اس table کو بھی ایک بار دیکھ رہیں رہا تھے رہا تھے موسیقی